رمضان میں اگر آپ کا کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ افتاری کے ٹائم ایسا کیا بنائے رہے جو کہ بچوں کے ساتھ بڑھوں کو بہت پسند ہے تو ایک دفعہ اس ریسپی کا ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجو پکوان میں لاجو پکوان میں آجا میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار بہت ہی لیئرز والی کرسپی سی پوٹیٹو پاف پیسٹی کرسپی شیئر کری ہو جس کو بنانا بہت ہی زیادہ سان یہ دیکھنے میں جتنی مشکل لگتی ہے بنانا میں اتنی زیادہ سان ہے تو چلیے پھر بھی نہ ٹائم کے ویسٹ کی اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً دو کپ میدہ میدے کو میں نے پہلے اچھے سے چھان لیا تھا جب بھی آپ میدہ یوز کریں اس سے پہلے آپ اس کو اچھے سے چھان لیا کر تاکہ اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہو تو وہ نکل جائے دو کپ میدہ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں اٹھ کروں گی گھی تقریباً میں نے یہاں پر دو ٹیبل سپون گھی کے اٹھ کی ہیں اور اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں گے جب تک اس کے اچھے طرح سے کرمز نہیں بنانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ میدے کی اندر گھی کو ہم نے اچھے سے میکس کرنا ہے اور جب اس کے کرمز بنانا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے اجوائن ایک چھوٹ کے اجوائن اٹھ کی ہے اور پھر پانی اٹھ کر کے میں نے اس کی ڈو بنا لینی ہے پپ فیسٹری بنانے کے لیے اس کی جو ڈو ہوگی جتنی زیادہ سکت ہوگی آپ کی جو پپ فیسٹری ہے وہ اچھی بنے گی اور پرفیکٹ بنے گی آپ نے بلکل بھی نرم یا پھر پتلی ڈو نہیں بنانی اس کی بلکل جس طرح سے سموسے کی ڈو بناتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کی ڈو کو بنانا ہے اور بلکل سکت سا آٹا گوندنا ہے جتنے زیادہ سکت ہوگا اتنی آپ کی جو لیئرز ہوں گی وہ اچھی بنیں گی اور کرسپی بنیں گی اسی طرح سے ہم نے اس کو مسل کر جیسے آٹا گونتے ہیں ویسے گوند لینا ہے اور پھر اس کو ایک بال میں شفٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر اویل لگا کر اس کو ریسٹ دے دیں یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد میں لیتا ہوں ایک پینٹ اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً دو ٹیبل سوون کوکنگ گوئل کے اور پھر میں اس میں ایڈ کرتی ہوں زیرہ وان ٹیبل سپون میں اس میں زیرہ ایڈ کیا اور اس کو ہم گرم کر لیں گے یعنی زیرے کو کٹ کر آ لیں گے ایک ٹیبل سپون میں اس میں اندر ایڈ کیا ہے فریش کٹا ہوا لیسن اور اڈرہ کا پیسٹ اس کے بعد میں اس میں کیا ہے بوائل کیے ہوئے آلو آلو کا ہم نے اس طرح سے ایڈ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو کر لینا ہے میش اگر آپ میش کر کے اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بس یہی ہے کہ ہم نے جو زیرے کا اور جو آئل کا دھڑکا ہے وہ آلو کے اندر اس کا ٹیسٹ دے کے آنا ہے مزیدار سا ایک میڈیم سائز کا چوب کیا ہے اور پیاس ایک ٹیماتر دو سے تین بری کٹیوی حریمچی اور لاس بار ہم اس میں ایڈ کر دیں ہرا دھنیا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتے ہوں سپائسیز ایک ٹیبل سپون سورک میچ پاورڈر ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہلدی پاورڈر وان ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کیا ہے نمک اور ایک ٹیول سپونی زیرا پاورڈ اور ایک ٹیول سپونی خوشک دنیا پاورڈی سارے مسائلے اس میں ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو بڑے سے برتن میں شیفٹ کر لیں گے تاکہ ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ہر دھنیا میں جو تھوڑا لگ رہا تصریح میں نے اس تھوڑا زیادہ اس میں ہر دھنیا ایڈ کر لیا پھر اس ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب وہ تقریب میں پہلے سے بیس منٹ ہو چکے تھے آٹو کے ریسٹ دی ہوئے اس کو ہم دوبارہ سے نکال لیں گے اور ایک دفعہ سے دوبارہ سے ہاتھوں کی مدد سے ایسے مسل لیں گے تاکہ اس کے اوپر جو تھوڑی بہت ڈرائنس ہوگی وہ ختم ہو جائے ڈرائنس زیادہ نہیں آئی ہوگی کیونکہ ہم نے اس کے اوپر آئل لگا کے پھر ہم نے اس کو ایسے ریسٹ کرنے کے لیے رکھا تھا ایسے اس کو مسل لیں گے پھر اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے لنبائی کے رکھ اس کو اس کی ہم شیئب بنا لیں گے جس طرح سے ہم اگر آپ ویسے پیڑے بنانا چاہتے ہیں تو ویسے پیڑے جو ہوں گے آپ کے ایک اوپر سائز کے نہیں بنیں گے اس طرح سے پہلے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے پھر اس کے اس طرح سے پیڑے کٹ کر لینا ہے اتنے ہی سائز کے آپ نے پیڑے بنانے ہیں بہت زیادہ بڑے ہیں آپ نے اس کے پیڑے نہیں بنانے کیونکہ زیادہ بڑے بنائیں گے تو آپ کو جو پیسٹی ہوگی وہ اچھینی بنیں گی اتنی سائز کی جو پیسٹی ہوتی ہیں اس کے لیے اتنا پیڑا جو ہوتا ہے وہ انف ہوتا ہے سارے پیڑا ہم اس طرح سے کر کے رکھ لیں گے پھر ایک پیڑا لیں گے اس کو ہم نیچے پہلے کشکہ لگائیں گے اور پھر اس کو ہم بیلہ کی مدد سے پہلے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے بیل لیں گے تاکہ اس کے جو کنارے ہوں گے پتلے ہو جائیں پھر ہم اس کو بیلہ کی مدد سے اس طرح سے بیل لیں گے ہم نے اس کا سائز تقریباً اتنا کرنا ہے کہ یہ نہ تو بہت زیادہ پتلی ہو جائے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹی ہو بس نورمل میڈیم سی اس کی جو ٹھیکنیس ہوگی وہ کرنی ہے اس طرح سے ہم نے بیلہ کی مدد سے اس کو اچھے سے بیل لینا ہے ایک بیلنے کے بعد باقی سارے جو پیڑے ہوں گے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی بیل لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے لیے ایک لئی تیار کر لیتے ہیں گی کے اندر میں نے میدہ اٹ کر لیا تھا تقریباً دو ٹیبل سپون اور اس کو میکس کرنے کے بعد اس طرح سے جو لئی ہوگی وہ ہمارے تیار ہوگی ہے پہلے جو پیڑا ہم نے بنا کے بیل کی رکھا تھا اس کے اوپر لگائیں گے پھر اس کے اوپر سے میدہ اس طرح سے ڈسٹ کریں گے جتنا زیادہ میدہ ہوگا ہوتا ہوتا ہی آپ کی جو لیئرز ہوگی وہ اچھی بنیں گی اور کرسپی بنیں گی میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر سے دوبارہ سے ہم دوسری جو روٹی ہم نے بیل کی رکھی تھی وہ رکھ دیں گے اور پھر سے وہی جو میں نے میدے کا اور گھی کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ایڈ کرتے دیں گے اور اس طرح سے خوش قیار کر کے پانچ جو پیڑے ہم نے بنا کے رکھے تھے سب کو سیٹ کر لیں گے پھر بیل کی میدہ سے اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا لمبا کر لیں گے اور لاسٹ پہ اس کو اس طرح سے ٹائٹ ہم نے رول کرنا جتنا زیادہ ٹائٹ ہوگا اتنا ہی جو پف پیسٹی ہوگی پرفیکٹ بنیں گی اس کے لیئرز باہی دیکھ لیں گی اور لیئرز نظر آئیں گی اگر آپ اس کو ہلکا سا رول کریں گے تو یہ جو لیئرز ہوں گی وہ نہیں اچھی بنیں گی نہ ہی وہ پف پیسٹی آپ کی پرفیکٹ بنیں گی اس طرح سے ٹائٹ سا رول کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو دوبارہ سے کٹ کر لینا ہے میڈیم سائز کے سب پیڑوں کو ہم نے ایک وال سائز میں کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سارے پیڑوں کو کٹ کر لینا ہے ریسپیس شیئر پہ تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لاج آف اکانٹ کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور پیرا سے خوبصور سے کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاج آف اکانٹ کی ریسپیس کیا سے لگ رہی ہیں اب ہم نے ایک پیڑاٹ آنا ہے آپ اس کو بلکل ہلکی ہاتھوں سے بیلنا ہے بہت زیادہ دبا کر بیلیں کہ جو لیئرز ہوں گی وہ بلکل ختم ہو جائیں گی اور آپ کی جو پاپ فیسٹ جو گی وہ پھر قراب ہو جائیں گی ریسپی تھوڑی سی دھیان سے دیکھنے والی ہے اگر آپ ایک ایک سٹیپ کو ایسے فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ریسپی بلکل پرفیکٹ بینیں گی بلکل ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس کو بیلنا ہے بس اتنے سائز کا رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس کی لیئرز یہ ہوں گی بلکل ختم نہیں یہ دیکھیں اندر سے ابھی تک اس کی لیئرز نظر آ رہی ہے اب جو ہم نے سٹفنگ بنا کر رکھی تھی بچھے سے شنڈی ہو گیا اس کے اندر سٹفنگ بھر بھر کے ایڈ کریں گے جتنے سٹفنگ بھر کے ایڈ کریں گے اتنا ہی آپ کی جو پیسٹی ہوگی مزے کی بنیں گی اور یہ دیکھیں اس کے اندر اس کے ایڈ کرنے والی سائیڈ پر ہم نے جو لئی بنا کر رکھی ہے یہ میں نے میدہ کی اور پانی کی لئی بنا کر رکھی تھی اور اس کو ہم ایسے لگا کے دونوں سائیڈوں پر آپس میں اچھے سے جوڑ لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے ساتھ بننے والی یہ ریسپی ہے دیکھنے میں یہ اتنی زیادہ مشکل نہیں یقین کریں کھانے میں اتنی ہی زیادہ مزے کی ہوگی اور بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کو ایک سائیڈ سے پکڑ کر فولڈ کر لینا ہے پھر اس کی دوسری سائیڈ کو اس طرح سے کون نے اس کے دبا لینا ہے اور اس کو ٹرن کر کے پیک والی سائیڈ سے ہم نے فولڈ کرنا ہے اس سائیڈ پر فولڈ کرتے تو جو اس کی ٹھکنا ساتھی بہت ہی موٹی ہو جاتی ہے جب فرائے کرتے ہیں تو یہ اچھے سے اندر سے کوکنی ہوگی اسی طرح سے باقی سارے بھی ہم نے ڈیڈی کر لینا ہے اور ہم نے اس کو بہت ہی نورول آئل کے اندر ایڈ کرنا ہے بہت ہی کم تپریچر کا آئل ہوگا تابہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ایک دہت ہم نے اس کے اندر اس کو ایڈ کرنے کے بلکل بھول جانا ہے تقریباً کوئی دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ کو کوئی اور کام ہو تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ہم نے بلکل لیچھنا بلکل دم والی فلیم پر ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کے لیئرز آہستہ سے کھولیں گی ہائی فلیم پر جب آپ اس کو فرائے کریں گے کبھی بھی اس کے لیئرز نہیں کھولے گی نہ ہی یہ کرسپی بنے گی اگر بزار والی جو جیسے پاپ فیسٹری ہوتی ویسے ہی کھانا چاہتے ہیں تو آپ نے بلکل لو فلیم پر اس کو فرائے کرنا ہے اور دونوں سائڈوں سے ہم نے اس کو دس دس منٹ فرائے کی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین سی ہماری جو پاپ فیسٹری کی ریسپ یہ بلکل تیار ہے باقی کی جو ہوں گی وہ بھی ہم نے اسی طرح سے فرائے کر لینی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبرداز منی ہیں یہ بلکل بھی اندر سے کچھیں ہوں گی اوپر سے اتنی کرسپی ہوں گی اندر سے اتنی مزے کی ہوں گی اور لیئرز اس کی چیک کریں کہ کتنی زیادہ خستہ ہیں اور یہ لیئرز اس کی کیسے باہی نکل رہی ہیں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے الحمدلہ بہت ہی مزدار بہت ہی پرفیکٹ رفتار ریسپ ہی ماری بلکل ریڈی ہے اگر آپ سموسے پر کوڑے کچھو رہی ہیں یہ سب چیزیں کھا کے تھک چکے ہیں تو ایک دوہ یہ ڈیفرنٹسی اور نیو سی ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ اللہ کی بان